بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسد اللہ خان ہوں آج اسلامباد ہائی کورٹ میں چیف جسر اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب کے پاس اور تارک محمود جنگیری صاحب کے پاس عمران خان کی اپیل کی سماعت تھی اور یہ سماعت ہوئی اور اس سماعت میں جس طرح سے دلاور ہمائیوں صاحب کے فیصلے کی دھجیاں اڑا کر رگنی پیٹے کے بکالہ نے میرا خیال ہے اس کی کوئی اس کی مثال نہیں ملتی ہوگی اور جس طرح سے لطیف خوزہ صاحب نے اس فیصلے کو اور خاص طور پر اس کے پروسس کو رگے تھا اور جس طرح سے انہوں نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جسر اس آمیر فاروق صاحب کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا کہنے کے لیے کہ وہ اس کی اپنے جج کی حمایت میں ایک لفظ بھی کہہ پاتے یا اس فیصلے کی حمایت میں ایک لفظ بھی کہہ پاتے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہتے اور انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا بہت طبیل دلائل جو ہے وہ لطیف خوزہ صاحب نے اس فیصلے کے حوالے سے دیا خاجہ حارس صاحب نے پانچ تاریخوں کیا ہوا تھا سارے دن کا کچھا چٹا کھول کے رکھ دیا لیکن آمیر فاروق صاحب کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا صرف انہوں نے اتنا کہا کہ ہاں اس میں illegalities ہوئی ہیں مگر پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب illegalities ہوئی ہیں تو پھر آمیر فاروق صاحب نے اس پر کیا کیا ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دیکھئے آج یہ کوئی بارہ بجے کا وقت تھا پھر ساڑھے بارہ بجے کا وقت ہوا اور پھر کوئی ڈیڑھ بجے کا قریب جا کر یہ سماعت ہوئی ہے جس میں چیف جسز آمیر فاروق صاحب اور جسز تاریخ محمود جھانگیری صاحب جو ہے وہ دو رکنی بینچ تھا یہ خصوصی بینچ تشکیل دیا گیا ہے کل میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس پر بھی حیرت کا اظہار کیا گیا کہ جب already ایک ڈی بی موجود ہے تو جسز آمیر فاروق صاحب نے کیوں اپنے ایک خصوصی ڈی بی بنا کر اپنے پاس یہ کیس لگایا ہے اور یہ نہیں کہا گیا آمیر فاروق صاحب سے کہ آپ ریکیوز کریں یہ جو کہا جا رہا تھا کہ رات جسہ سے شیرد مروت صاحب نے کہا بھی تھا کہ ہم کہیں گے کہ آپ ریکیوز کریں آپ اس بینچ کا حصہ نہ بنیں تو پیٹے کے وکلہ نے یہ نہیں کہا لیکن جو کچھ کہا وہ بھی بڑا معنی خیز ہے اور جو کچھ کہا وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں دیکھیں سماعت کا آغاز ہوا تو لطیب خوزر صاحب نے کہا کہ آپ جسے 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 صاحب سے کہا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ جسے جسے کیلئے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ جسے کی ڈگنیٹی کے لئے کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ بینچ اور بار کی اچھے تعلقات کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک وکیل کو لطیب خوزر صاحب نے کہا کہ ایک وکیل کو آٹھ گھنٹے کے لئے حراست میں لیا گیا اور بلا وجہ لیا گیا یعنی ایف آئی اے نے آٹھ گھنٹے تک نئی حیدر پنجوتا کو بٹھا کر رکھا کل تو اس کی انہوں نے بات کی کے لیا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ اور تو اور خاجہ حارس صاحب کو بلا لیا گیا خاجہ حارس بہت ہی ڈگنیٹی والا نام ہے اور بہت رسپیکٹیبل نیم ہے جوڈیشری کا اور بھوکلا کمیونٹی کا اور انہوں نے کہا کہ خاجہ حارس صاحب کو بھی دیکھیں بلا لیا گیا ایف آئی اے میں اور خاجہ حارس صاحب کا میرا خیال ہے کوئی سوشل میڈیا کاؤنٹ نہیں ہے وہ تو میڈیا پر بھی نہیں آتے میڈیا سے بات بھی نہیں کرتے وہ تو اپنی کارون کی کتاب سے بہارے کے لئے بات ہی نہیں کرتے لیکن ان کو بھی بھولا گیا خاجہ حارس صاحب کو بھی تو اس پر مزید گفتگو جو کرنا چاہ رہے تھے لطیق خوصہ صاحب تو ان کو روک کر کہا میرے پارک صاحب نے جی جی مجھے پتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں بیسر گورد صاحب آپ میرے کوٹ کے بعد میرے پاس آ جائیے گا تو ہم اس حصے میں اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے پھر بابا روان صاحب بولیں بابا روان صاحب نے کہا کہ اور وکیلوں پر بھی پرچے ہو رہے ہیں عمیر نیازی صاحب پر پرچہ ہو گیا ہے اور شیرف صاحب مروض صاحب پر پرچہ ہو گیا ہے تو اس پر بھی چیزر صاحب نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے میرے ریل میں ہے بگورد صاحب کو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں میرے پاس آ جائیں اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویسے پرچہ جو ہوا ہے یہ پرچہ جس کی لینگویجی بتا رہی ہے اور اس پر پھر کہا بھی جو ہے وہ وکیل صاحب نے کہا کہ یہ تو حد ہو گئی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کپڑے پھاڑ دیئے عمیر نیازی صاحب بھی موجود تھے شیرف صاحب بھی موجود تھے انہوں نے کہا انہوں نے لکھا ہم نے کپڑے پھاڑ دیئے یعنی اتنی فستائیت اتنا جھوٹ کہ ہم نے وہاں پر پولیس اہلکاروں کو کپڑے پھاڑ دیئے اور وہ بڑے نائس تھے اور ہم نے بھی ان سے بڑے احسن طریقے سے بات کی ہم صرف ان سے یہ کہتے رہے کہ ہمیں آپ جانے تھے انہوں نے کہا کہ جی وقت اس وقت نہیں جایا جا سکتا اور یہ وقت نہیں ہے اس وقت ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی عمران خان کے ساتھ کیونکہ لوک اپ ہو چکا ہے بند ہو چکا ہے اور اس پر جو ہے وہ کہا گیا جیل سپریڈنٹ آئے یہ جو ناکہ ہے جس پر یہ سارا وقوع ہوا ہے یہ ویسے ہی آدھا پونا کلومیٹر یا ایک کلومیٹر جیل کی انٹرنس سے باہر ہے دور ہے تو وہاں تو پولیس ہیلکار پنجاب پولیس ہیلکار جیوٹی دے رہے ہوتے ہیں وہاں تو شاید یہ جیل کی انتظامیہ جیل کی ہیلکار بھی جیوٹی نہیں دے رہے ہوتے اور وہاں پر تو جیل سپریڈنٹ خود آتا بھی نہیں ہے تو ایف آئی آ کی لینگویج جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ محض جھوٹ پر مپنی ہیں اور یہی اسلامبات ہائی کورٹ کو بتایا گیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں چیف جسی صاحب نے کہا لیکن اب جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہاں سرسل کہانی شروع ہوتی ہے جو لطیق خوصہ صاحب نے کاروائی آج ڈالی ہے بسیکلی اور بہت باریک طریقے سے انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ مانی خیز انداز میں چیف جسی صاحب کو سمجھایا کہ آپ بھی بنیادی طور پر اس میں آپ کا بھی ایک طرح سے اس فیصلے کے آنے میں کسور بنتا ہے کیسے انہوں نے بتایا آمیر فاروخ صاحب کو لطیق خوصہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ آئین کا آٹیکل دو سو تین دیکھیں آئین کا آٹیکل دو سو تین دیکھیں تو میں آپ کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں جو یہ بتاتا ہے کہ تمام عدالتیں اپنی ماتحت عدالتوں کو کنٹرول میں رکھیں یعنی تمام ماتحت عدالتیں جو ہیں وہ جو بڑی عدالتیں ہیں ان کی ماتحت ہوتی ہیں کنٹرول میں ہوتی ہیں یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسطانباز ہائی کورٹ کے ماتحت عدالت ہے ہماریوں دلائور صاحب کی تو آپ ان کو ایک غیر قانونی طریقے سے فیصلات کیسے کرنے دے رہے ہیں آپ اس کو روک کیوں نہیں دے آپ کیسے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے اور آپ یہ کیسے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے ماتحت ہیں کیسے ایک جج نے ایک ایسے کیسے میں فیصلہ سنا دیا جو ہائی کورٹ کے پاس پینڈنگ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی یہ بنیادی سوال قانون کا سوال اٹھایا راتیق خوضہ صاحب نے انہوں نے کہا کہ ایک جج یہ کیسے فیصلے میں فیصلہ سنا ہی کیسے سکتا ہے جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اگر ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے کہہ چکوں کہ آمیر فاروق صاحب خود ایک حصہ ہے اس فیصلے کا انہوں نے ہی تو ڈائریکٹ کیا تھا بیسیکلی ہماریوں دلاور کو اور انہوں نے ہی تو فسلیٹیٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اس درخواست کو اس کے ساتھ ملا کر کٹھے فیصلہ سنا دیں اور کٹھے نمٹا دیں کیونکہ آمیر فاروق صاحب کو پتا تھا کہ انہوں نے لندن جانا ہے اور کیونکہ ان کو پتا تھا کہ فیصلہ کل سنایا جانا ہے تو آمیر فاروق صاحب ہی تو فیصلیٹ کیا تھا لیکن بہت ہی اوندہ طریقے سے ردیق فوسیٰ صاحب نے ان کو غیر محسوس انداز میں یہ کہا کہ آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں غیر کامونی فیصلہ کرتے ہوئے یعنی وہ درست ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہوں ان کو کہنا چاہ رہے ہوں کہ جناب آپ ہی تو ہی اس کی پارٹن پاسل ہیں آپ ہی تو اس کی فیصلیٹیٹر ہیں تو بھائی میں انہوں نے کہا کہ یہ کوٹ کی ایک یہ کوٹ کے پروسس کی ڈیفائنس یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اسے ہوا ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اس لئے اس فیصلے کو نلفائے ہونا چاہیے کیونکہ یہ فیصلہ ہے ہی نہیں اس کو نلفائے ہون我知道 انہوں نے کہا کہ جج نے پھر راتیب خوصہ صاحب نے ہستے ہوئے کہا کہ جج نے سزعہ سنای ہے جو قانون میں تھی اگر قانون میں زیادہ سزعہ ہوتی تو یہ یہ ججز زیادہ بھی سزعہ سناتے اور انہوں نے ایک لاکھ روپے کا جرمانہ کیا ہے اگر ایک لاکھ روپے زیادہ ہوتا دس لاکھ رکھتا ہے تو دس لاکھ لکھ کر دے جاتے ہیں میکسمن سزا ہے وہ انہوں نے سنائی ہے اور پھر انہوں نے کہا بہت اندہ بات کی لطیب خوزت صاحب نے انہوں نے کہا کہ جج کے پاس بیسک نومز بھی نہیں ہیں کہ کیسے جو ہے وہ کیس کو چلاتے ہیں کیس کو چلانے کی بیسک نومز بھی نہیں ہیں جج کے پاس ہماریوں دلاور صاحب کے پاس یہی وجہ میں نے کہا تھا کہ ہماری دلاور کے فیصلے کے دھجیاں اڑا دیں اور آگے جا کے آپ دیکھئے گا کس طرح سے اس فیصلے کو جو ہے وہ انہوں نے خاجہ حریص صاحب نے کیا اس پر کومنٹ کیا وہ در آگے جا کے دیکھئے گا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جسٹس is very important he has violated all the norms of judiciary judiciary کی norms کا بھی خیال نہیں رکھا ہماریوں دلاور نے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہوتا رہا تو پھر یہاں کوئی judicial system نہیں بچے گا یہاں یہ بات کرتے ہوئے رتیب خوزت صاحب ذرا تھوڑا سا ان کی tone aggressive ہو گئی انہوں نے کہا کہ اگر ایسے ہوتا رہا تو پھر کوئی judicial system نہیں بنے گا بچے گا انہوں نے کہا کہ یہ میری زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ معاملہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہو اور جج نے superior court کی پرواہ نہ کرتا ہوئے فیصلہ سنا دیا ہو کبھی نہیں ہوا لتیب خوزت صاحب سینئر وکیل ہے وہ کہتے ہیں میری زندگی میں کبھی نہیں ہوا کہ superior court میں معاملہ پینڈنگ ہے اور جج کی حمد یہ ہو رہی ہے کہ جج فیصلہ سنا رہا ہو انہوں نے کہا کہ if you want to save پاکستان let's save the judicial system of پاکستان یہ انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا کہ session judge اب پاکستان کو لندن میں represent کر رہے ہیں کیا انہیں عمران خان کو سزا دینے کیلئے نواز آ گیا ہے یہ سوال بھی انہوں نے اٹھایا تو پھر یہ سن کے ساری بات آمیر فاروق صاحب نے ایک لفظ نہیں کہا اور فیصل اکھوانا شروع کر دیا کہ جی ریسپونڈنٹ کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے جائیں تو اس پر پھر خاجہ حارس صاحب جو ہیں وہ آئے سامنے آئے انہوں نے کہا کہ دیکھئے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں مجھے فائیہ میں جانے میں کوئی اتراز نہیں ہے مجھے فائیہ میں کر بھلایا گیا ہے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مجھے انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں تو اس پر آمیر فاروق صاحب نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہیں نہیں ہم اس کو کرتے ہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں تو خاجہ آری صاحب نے کہا نی نی ہونے دیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ خاجہ آری صاحب نے پھر جو باتیں کی انہوں نے کہا کہ ٹرائل وز کنڈکٹڈ ڈے بائی ڈے اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ٹرائل ڈے بائی ڈے ہوا ہے تو پھر یہ جو اپیل ہے اس کی بھی سماعت ڈے بائی ڈے ہی ہونی چاہیے یہ اس سے پہلے بھی یہ بحث ہو رہی تھی علیتی خوزہ صاحب نے کہا کہ آپ نوٹس کر رہے ہیں تو کل کے کر دیں انہوں نے کہا نہیں کل کے نہیں ہو سکتے ابھی تو دیکھیں نا ریکارڈ آنا ہے ٹائم لگتا ہے آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ ٹائم لگتا ہے ابھی تو آنا ہے ریکارڈ آئے گا دیکھیں نا ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا تو یہ انہوں نے خاجہ آری صاحب نے بھی یہی آرگومنٹ لیا پھر انہوں نے کہا کہ میں ہماری دلاور صاحب سے درخواست کرتا رہا کہ اس کو پیر تک کے لیے صرف دو دن کی یعنی ہفتہ تھا پیر تک کے لیے اس کو آگے کر دیں لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے پیر تک کا وقت بھی نہیں دیا انہوں نے کہا کہ پانچ تاریخ کو کیا ہوا تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر انہوں نے بتایا کہ پانچ تاریخ کو صبح ساڑھے آٹھ بجے کے لیے کیس لگایا گیا رات بھر میں سپریم کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیاری کرتا رہا مجھے نیاب کورٹ میں بھی جانا تھا اور پھر انہوں نے پوری اپنی تفصیل بتائی کہ میں کتنے بجے سپریم کورٹ پہنچا کتنے بجے نیاب کورٹ میں گیا اور کس وقت میں کہاں پر تھا اور یہ اس وقت جس جس وقت مجھے یہ بلا رہے تھے یعنی آٹھ ساڑھے آٹھ بجے اور ساڑھے دس بجے جب جب یہ مجھے بلا رہے تھے اس وقت میں کہاں کہاں تھا اور میرے اسوسیئیٹس جا کر عدالت کو بتاتے رہے کہ میں اس وقت جو ہے وہ فلان کورٹ میں موجود ہوں اس لئے کچھ وقت دے دیں انہوں نے کہا کہ میں سوا بارہ بجے عدالت پہنچ گیا تھا خاجہ حریصہ نے کہا سوا بارہ بجے میں عدالت پہنچ گیا تھا بارہ بجے انہوں نے بلایا تھا کہ بارہ بجے آپ اگر نہیں آئے تو فیصلہ سنا دوں گا میں سوا بارہ بجے پہنچ گیا اس وقت فیصلہ نہیں سنایا گیا تھا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے سن لیں میں آ گیا ہوں مجھے اب سن لیں لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں اب تو میں 12 بجے فیصلے ہی سناؤں گا اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے سن لیں لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ ہی سناؤں گا پہ انہوں نے کہا کہ میرے کلرگ کے ساتھ جو سپرین کوٹ میں ہوا اس سے میں نے کہا کہ جو تم وایس نوٹ ہے jinی مجھے بھیج دو یعنی اپیل اپلیکیشن کو کہتا ہے میرے ون پیجھ کے اپلیکیشن تھے سپرین کوٹ میں دالنے کے لیے اور میرے کلرک کو ہی ڈیٹین کر لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا ٹرانسکرپ جو ہے میں نے ساتھ لگا دیا کہیں تو میں پڑھ کر سنا دوں تو آمران فارغ صاحب نے کہا نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں نے جج ہمائیوں دلاور کو جا کر بتایا کہ ساتھ دن میں نے کہاں کہاں رہا کیا 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 اور میں کہاں کہاں پر موجود رہا اس لئے یہاں پر لیٹ آیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ جو آرڈر لکھا ہے جج صاحب کے سامنے میں موجود تھا چاہے دیر سے پہنچا تھا لیکن میں پہنچ گیا تھا اس آرڈر میں جج صاحب نے اس کو منشن ہی نہیں کیا اور آرڈر میں لکھا ہے کہ جی میں آیا ہی نہیں ہوں یعنی میری غیر حاضر لگائی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو درست ریکارڈ ہی نہیں بنایا ہمائیوں دلاور نے یعنی ریکارڈ ہی ہونا چاہیے تھا چاہے وہ یہی لکھ دیتے کہ مجھے بارہ بجے بلائے گیا تھا میں سوا بارہ بجے پہنچا اور میں نے آ کر کہا کہ میری درخواست آپ سن لیں یا میرے آرگومنٹ سن لیں اور جج صاحب لکھ دیتے کہ نہیں وہ لیٹ آیا تھے تو میں نے ان کو آرگومنٹ نہیں سنے بلکہ یہ کہنے کے بجے انہوں نے لکھ دیا کہ میں تو آیا ہی نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے اور ریکارڈ غلط ہے غلط چیز جو ہے اس میں منشن کی گئی ہے پھر انہوں نے کہا کہ وہ لکھ دیتے کہ میں دیر سے آیا مگر وہ تو لکھ رہے ہیں کہ میں آیا ہی نہیں تو یہ ریکارڈ غلط ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جوریسڈکشن کے معاملے کو دوبارہ سنا ہی نہیں گیا آپ نے کہا تھا کہ جی قابل سماعت ہونے کے فیصلے پر سنیں تو اس پر سنا ہی نہیں گیا یہ بھی ایک لیگیلٹی ہے اور انہوں نے کہا کہ جیسا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم تھا اس پر عمل درامت نہیں ہوا پھر انہوں نے کہا کہ اس میں ایک اور ہی لیگیلٹی بھی ہے کہ جب میں پہنچ گیا تو مجھے سننا ان پر لازم تھا اور میرے پاس دیر سے پہنچنے کی جائز وجوہات موجود تھیں اس لیے مجھے سننا لازم تھا انہوں نے کہا کہ اسی لیے میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس کیس کو کسی اور جج کے پاس ٹرانسفر کر دیں تو آمر فاروق صاحب نے کہا کہ جی نوٹس کیا ہے ریکارڈ آ جائے پھر دیکھ لیتے ہیں یعنی آمر فاروق صاحب نے آج چیز جسی اسلامباد ہائی کورٹ اس سارے گفتو کے نتیجے میں ایک جملہ نہیں کہا سوائے اس کے انہوں نے یہ تصریم کیا کہ ہاں اس فیصلے میں ان لیگیلٹیز ہیں انہوں نے کہا کہ ان لیگیلٹیز ہیں مگر ریکارڈ آ جائے پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو اس پر پھر بیعث ہوئی کہ خاجہ آری صاحب نے ایک اور بڑا اہم جملہ کہا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے چھ مہینے بعد فیصلہ کیا کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ چھ مہینے بعد کیا کہ مجھے سنے بغیر ٹرائکورٹ فیصلہ کر دیا تھا آپ اسی نتیجے پر پہنچیں جو میں آج کہہ رہا ہوں یا چلیے ایک دن بعد بھی انہوں نے کہا کہ چلیے ایک دن بعد بھی فیصلہ کیا تو پھر ایک دن کے اندر جو میرے فنڈمنٹل رائٹ متاثر ہوئے ہیں یعنی پھر ملزم کس بات کی جیل کاٹ رہا ہے اس کو سنائی نہیں گیا اس کے وکیل کو سنانے گیا اس کو دفاع نہیں دیا گیا تو کل کو اگر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور ملزم ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر یہ جو فنڈمنٹل رائٹس کی خلافر جیوریس کا جمع دار کون ہے یہ سوال کیا گیا اس کا بھی حامل فاروق صاحب نے جواب نہیں دیا انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ان کو نوٹس جاری کر دیں تو اس صداق کی گئی کہ کل کے لیے نوٹس جاری کریں تو حامل فاروق صاحب نے کہا کہ نہیں کل نہیں ہو سکتا کل میں دستیاب نہیں ہوں میں نے اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا ہے کل تو میں اویلیبل نہیں ہوں تو پھر لطیق فوسط صاحب نے کہا کہ تو پرسوں کر دیں تو انہوں نے کہا دیکھنا پرسوں بھی نہیں ہو سکتا اتنی جلدی نہیں ہو سکتا ابھی کچھ دن رک جائیں چار پانچ دن آخر میں انہوں نے کہا کہ چار پانچ دن رک جائیں چار پانچ دن میں لگا دوں گا تو بہت اسرار کیا پیٹے کے وقال آنے کہ عمران خان کے وقال آنے سوچیں گے نا تو وہ بھی کہیں گے ہاں یہ آرڈر تو سسپینڈ ہی ہونا ہے اور اس طرح کے کیسے میں تین سال کے سزائے محض تو اس میں تو آرڈر سسپینڈ ہو جاتا ہے پہلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہی لیکن اب وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کی روٹی روگ رہی سکتے ہیں کوئی تھنڈی تو کر سکتے ہیں نا آمیر فارق صاحب روگ تو نہیں سکتے ہیں لیکن تھنڈی کر رہے ہیں کہ کم از کم پانچ دس دن تو کم از کم امنان خان جیل میں رہے نا پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا سسپینڈ ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ کل ممکن نہیں ہے پرسوں ممکن نہیں ہے جلد ہی لگا دیں گے آپ فکر نہ کریں پھر لتیب خوزہ صاحب نے کہا ایک اور نقطہ لتیب خوزہ صاحب نے کہا کہ ججمنٹ کے فلان جو ہے وہ پیراغراف پر آئیں اور فلانس پیج پر اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی بارہ بجے لکھ رہے ہیں کہ میں نے بارہ بجے جب وکلا نہیں پہنچے تو پھر میں نے کہا کہ میں ساڑھے بارہ بجے فیصلہ سناوں گا اور ساڑھے بارہ بجے چھتیس پیجز کی تفصیلی انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ بارہ اور ساڑھے بارہ بجے کے درمیان چھتیس پیجز تو ٹائپ بھی نہیں ہو سکتے یہ کیسے انہوں نے ٹائپ کر کے فیصلہ سنا دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ تھا تو پھر لطیب خوصہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک فراڈ ججمنٹ ہے ججمنٹ کے بارے میں ایک عدالت میں کھڑے ہو کر ایک جج کے بارے میں لطیب خوصہ صاحب کا ایک بڑا دلیرانہ یا ایک بڑا بولڈ جملہ صاحب کہیں کہہ لیجیے بلنٹ جملہ تھا انہوں نے کہا کہ یہ ایک فراڈ ججمنٹ ہے علاقہ کبھی کسی وکیل نے اس طرح نہیں کہا لیکن باقی اس ججمنٹ کے بارے میں آپ سوچیں کہ کیا کچھ کہا گیا ہوگا اور پھر بھی عامر فاروق صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ ججمنٹ کو فراڈ نہ کہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو بہرحال عامر فاروق صاحب کو چاروں طرف سے اپنے دلائل میں گھیر لیا تھا طریقہ صاحب کے وقالانے لیکن عامر فاروق صاحب اس کے سوا کچھ نہ کر پائے کہ چار پانچ دن دے دیں ابھی عمران خان کو چار پانچ دن اندر رہنے دیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اجازہ دیجے اللہ حافظ